حضرت سعلبہ بن صحتم سے روایت ہے کہ ہم تبارستان میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات خوف یعنی خوف کی نماز پڑھی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پھر انہوں نے آپ کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ایک گروہ کو جس نے آپ کے پیچھے سب باندھی تھی ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ آپ کے اور دشمن کے درمیان تھا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے تو آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے پیچھے تھا ایک رکعت پڑھائی پھر یہ گروہ دوسرے گروہ کی لڑائی کی جگہ میں پہنچ گیا پھر یہ گروہ ان کی جگہ آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیز حضرت سعلبہ بن زہدم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تبرستان میں جہاد کر رہے تھے انہوں نے کہا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پھر حضرت حزیفہ اٹھے اور لوگوں کی دو صفے بنائیں ایک صف اپنے پیچھے اور دوسری صف دشمن کے مقابل اپنے پیچھے والی صف کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آپ کے پیچھے آگئے آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر انہوں نے دوسری رکعت نہیں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اکتیس حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کی نماز جیسی روایت بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو باتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گھر کی نماز چار رکعت سفر کی نماز دو رکعت اور خوف کی نماز ایک رکعت فرض کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تینتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام زوقرت میں نماز خوف پڑھی لوگوں نے آپ کے پیچھے دو صفے بنائیں ایک صف آپ کے پیچھے اور ایک صف دشمن کے مقابل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے والی صف کو ایک رکعت پڑھائی پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی لوگوں نے پھر دوسری رکعت نہیں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چونٹیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا پھر آپ نے رکو فرمایا اور ان میں سے کچھ لوگوں یعنی پہلی صف نے ساتھ رکو کیا پھر آپ نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکات کے لئے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنے لگے اور دوسرا گروہ آ گیا یعنی پچھلی صف آ گیا آ گئی اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکات کا رکو اور سجدے کیے اور سب لوگ نماز میں تھے اور تکبیریں کہتے تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پہنتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز بیان کرتے ہیں کہ نماز خوف میں صرف دو رکاتے ہیں جیسے آج کل تمہارے حکام کے محافظ تمہارے اماموں کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں مگر وہ باری باری سجدے کرتے تھے اس طرح کہ ان میں سے ایک گروہ کھڑا رہتا حالانکہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور ایک گروہ کے لوگ اگلی صف والے آپ کے ساتھ سجدے کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے پھر آپ رکو فرماتے اور وہ سب آپ کے ساتھ رکو میں جاتے پھر آپ سجدہ کرتے تو آپ کے ساتھ وہ لوگ سجدہ کرتے جو پہلی رکات میں کھڑے رہے تھے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والے نماز کے آخر میں بیٹھتے تو جو لوگ کھڑے رہے تھے انہوں نے اپنے طور پر سجدے کیے پھر وہ بھی بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیقبت ان سب کے ساتھ سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر 1536 حضرت سحل بن ابو حسمہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف اس طرح پڑھائی کہ آپ نے ایک صف اپنے پیچھے کھڑ کر لی اور دوسری صف دشمن کے مقابل کھڑی رہی آپ نے اپنے پیچھے والے صف کو ایک رکعت پڑھائی پھر یہ یعنی دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور وہ دوسرے آگئے آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر وہ اٹھے اور ان سب یعنی دونوں کی روحوں نے ایک ایک رکعت اپنے اپنے طور پر پڑھ لی سنن نسائی حدیث نمبر 1537 حضرت صالح بن خوات نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جس نے غزوہ ذات الرقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑی تھی کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بندی کی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں رہا آپ نے اپنے ساتھ والے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے مقابلے میں سب بندی کر لی اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقی ماندہ یعنی دوسری رکعت پڑھا دی پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر 1538 حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نحما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے بالمقابل تھا پھر یہ پہلا گروہ ان کی جگہ چلا گیا اور وہ آ گئے آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھا دی پھر آپ نے سلام پھیر دیا پھر یہ کھڑے ہوئے اور اپنی دوسری رکعت پڑھیں پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی سنن نسائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نحما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جنگ کے لے گیا وہاں ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ہم نے ان سے مقابلے میں صفے باندھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے گروہ کے ساتھ ایک رکو اور دو سجدے کیے پھر وہ ان لوگوں یعنی دوسرے گروہ کی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے نماز نہ پڑی تھی اور وہ گروہ آ گیا جنہوں نے نماز نہ پڑی تھی آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک رکو اور دو سجدے کیے یعنی ان کے ساتھ بھی ایک رکعت ادا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیڑ دیا پھر مسلمانوں میں سے ہر آدمی اٹھا اور اس نے اپنے طور پر ایک رکو اور دو سجدے کر لیے یعنی ایک ایک رکعت پڑھ لی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وقبر کہا ہم میں سے ایک گروہ نے آپ کے پیچھے سب بندے کی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکو اور دو سجدے کیے یعنی ایک رکعت پڑھائی پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے مقابل صف آ رہا ہو گئے اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دی آپ نے اسی طرح کیا یعنی ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر آپ نے سلام پھیڑ دیا پھر دونوں کی روحوں میں سے ہر شخص اٹھا اور اس نے اپنے طور پر ایک رکو اور دو سجدے کر لیے یعنی ایک ایک رکعت پڑھ لی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اکتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی آپ کھڑے ہوئے اور اللہ اپر کہا تو ہم میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکو اور دو سجدے کیے پھر وہ سلام پھیڑے بغیر چلے گئے اور دوسروں کی جگہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر دوسرے گروہ نے آ کر آپ کے پیچھے صف بندے کی آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک رکو اور دو سجدے کیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیڑ دیا جبکہ آپ دو رکو اور چار سجدے یعنی دو رکاتیں مکمل فرما چکے تھے پھر دونوں گروہ اٹھے اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر ایک رکو اور دو سجدے کر لیے امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر بن سنی بیان کرتے ہیں کہ امام زہری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے صرف دو حدیثیں سنی ہیں لیکن یہ روایت ان میں شامل نہیں گویا اس روایت کی سنت میں انقطع ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پیالیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے دنوں میں نماز خوف پڑھائی تو ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل کھڑا رہا آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ایک رکات پڑھا دی پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکات پڑھا دی پھر دونوں گروہوں نے ایک ایک رکات اپنے طور پر پڑھ لی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تنتالیز حضرت مربان بن حقم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے فرمایا ہاں اس نے کہا کب آپ نے فرمایا غزوہ نجد کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لئے اٹھے اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل تھا اور ان کی پوچھت قبلے کی طرف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا یعنی نماز شروع کر لی آپ کے ساتھ والوں نے بھی اور انہوں نے بھی جو دشمن کے مقابل تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو فرمایا تو آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی رکو کیا پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی سجدہ کیا جبکہ دوسرے گروہ والے دشمن کے مقابل کھڑے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ دشمن کی طرف جا کر ان کے مقابل کھڑے ہو گئے اور جو پہلے دشمن کے مقابل تھے انہوں نے آپ کے پیچھے آ کر اپنا رکو اور سجود کیا یعنی ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ لی اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے یعنی جس طرح آپ کھڑے تھے پھر وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کا رکو فرمایا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ رکو کیا پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے پھر وہ گروہ بھی آ گیا یعنی اپنی بقیہ رکعت پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے اس دوران میں بیٹھے رہے پھر سلام کا وقت آیا پھر سلام کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیڑ دیا اور سب یعنی دونوں کی روحوں نے سلام پھیڑ دیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو گئیں اور دونوں کی روحوں میں سے ہر ایک کی بھی دو رکعتیں ہو گئیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ زجنان اور عصفان کے درمیان قیام فرما تھے اور مشرقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے مشرقوں نے کہا یعنی پروگرام بنایا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ایسی ہے یعنی نمازِ عصر جو انہیں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی زیادہ پیاری ہے تو تم بات تہہ کر لو یعنی پختہ پروگرام بنا لو اور اس نماز کے دوران میں ان پر یک بار کی حملہ کر دو ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے دو گروہ بنا دیں آپ ان میں سے ایک گروہ کو دماز پڑھائیں اور دوسرا گروہ دشمن کے طرف متوجہ رہے وہ محتاط رہیں اور اپنا اسلحہ پہنے رہیں آپ پہلے گروہ کو ایک رکعت پڑھا دیں پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دشمن کے مقابل چلے جائیں اور دوسرے آ جائیں پھر ایک رکعت آپ ان کو پڑھا دیں تو اس طرح ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو جائیں گی سنن نسائی حدیث نمبر 1545 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی ایک صرف آپ کے آگے یعنی دشمن کے مقابل کھڑی ہو گئی اور دوسری آپ کے پیچھے آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو ایک رکعت اور دو سجدے یعنی ایک رکعت پڑھائی پھر یہ آگے چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ آگے اور آپ کے پیچھے ان کی جگہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی پھر آپ نے سلام پھیڑ دیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو گئیں اور ان کی ایک ایک سنن نسائی حدیث نمبر 1546 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے نباز کی اقامت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کا ایک گروہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر وہ چلے گئے اور ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو گئے جو دشمن کے مقابلے میں تھے اور وہ دوسرا گروہ آ گیا آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیڑا آپ کے پیچھے والے لوگوں نے بھی اور دوسروں نے بھی سلام پھیڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سنتالیس حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر ہوئے ہم آپ کے پیچھے دو صفوں میں کھڑے ہو گئے دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا پھر آپ نے رکو کیا تو ہم نے بھی رکو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا تو ہم نے بھی رکو سے سر اٹھایا پھر جب آپ سجدے کے لئے جھکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کے ساتھ قریبی یعنی پہلی صف میں تھے جبکہ دوسری صف والے کھڑے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس صف والوں نے جو آپ کے قریب تھی تو دوسری صف نے اپنی جگہ ہی اپنے سجدے ادا کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی صف والے پیچھے ہٹ گئے اور دوسری صف والے آگے ہو کر پہلی صف والوں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے پھر دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو فرمایا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ رکو کیا پھر آپ نے رکو سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکو سے سر اٹھایا جب آپ سجدے کے لئے زمین کی طرف جھکے تو آپ کے ساتھ والی صف نے سجدے کیے اور دوسری صف والے کھڑے رہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والوں نے دونوں سجدوں سے سر اٹھائے تو پچھلی صف والوں نے اپنے طور پر سجدے کر لیے پھر آپ نے سب کے ساتھ بیق وقت سلام پھیر دیا سنن نسائی حدیث نمبر 1548 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم مقام نخل میں جو مدینہ سے دو رات کے فاصلے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی تو سب مسلمانوں نے تکبیر تحریمہ کہی پھر آپ نے رکوع فرمایا تو ان سب نے بھی رکوع کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا جبکہ دوسری صف والے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے پھر جب وہ سجدوں کے بعد اٹھے تو پچھلی صف والوں نے اپنی جگہ ہی میں سجدیں مکمل کر لئے پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے پھر آپ نے دوسری رکعات کا رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا پھر آپ نے سر اٹھایا تو ان سب نے بھی اپنے سر اٹھائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسرے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے جب وہ سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے اپنی جگہ ہی میں سجدے کر لئے پھر آپ نے سلام پھیرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے عمرہ کے پہردار کرتے ہیں سننے نسائی حدیث نمبر 1549 حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے علاقے میں دشمن کے ساتھ جنگ کے حالت میں تھے مشرقین کے امیر خالد من ولی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زہر کی نماز پڑھائی تو مشرقین نے کہا اس نماز کے بعد ایک ایسی نماز ہے یعنی نمازِ اثر جو ان مسلمانوں کو اپنے مال و منال اور اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے لہٰذا اس نماز میں ان پر حملہ کر دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اثر کی نماز اس طرح پڑھائی کہ اپنے پیچھے ان کی دو صفحے بنا لیں پھر آپ نے ان سب کے ساتھ رکو کیا پھر جب انہوں نے رکو سے سر اٹھایا اور آپ سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ والی یعنی پہلی صفحی نے سجدے کیے اور دوسری سب والے کھڑے رہے جب انہوں نے سجدوں سے سر اٹھائے تو دوسری سب نے سجدے کیے جبکہ رکو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے تھے پھر اگلی سب پیچھے ہو گئی اور پیچھلے آگئے اور وہ ایک دوسرے کی جگہ میں کھڑے ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ رکو کیا جب انہوں نے رکو سے سر اٹھائے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھ والی صفح نے سجدے کیے جبکہ دوسرے کھڑے رہے پھر جب وہ اپنے سجدوں سے فارغ ہوئے تو پچھلے صفح والوں نے اپنے سجدے ادا کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ بیق وقت سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچاس حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفان کے مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز پڑھائی ان دنوں مشرقین کے امیر خالد بن ولید تھے مشرقین نے کہا افسوس ہم نے انہیں غافل پایا تھا کاش ہم حملہ کر دیتے تو زہر اور اثر کے درمیان نماز خوف کا حکم اترا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اثر کی نماز پڑھائی کہ ہمارے دو گروہ بنا دئیے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرا گروہ ان کی حفاظت کرتا تھا آپ نے سب کے ساتھ تکبیر کہی جو آپ کے ساتھ تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے پھر آپ نے رکو فرمایا تو دونوں گروہوں نے رکو کیا پھر آپ کے ساتھ والے گروہوں نے سجدے کیے پھر ساتھ والے پیچھے ہٹائے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سجدے مکمل کیے پھر آپ دوسری رکعات کے لئے اٹھے اور سب کے ساتھ رکو کیا جو آپ کے ساتھ تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے پھر آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ سجدے کیے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے دوسرے ساتھوں کی جگہ میں کھڑے ہو گئے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سردے پورے کیے پھر آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیرا اس طرح ان میں سے ہر ایک یہ اپنے امام کے ساتھ دو دو رکاتے ہو گئیں اور ایک دفعہ آپ نے بنو سلیم کے علاقے میں بھی نماز خوف پڑی تھی سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز خوف دو رکات پڑھائی پھر سلام پھیر دیا پھر دوسری گروہ کو دو رکاتیں پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکات پڑھیں سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک گروہ کو دو رکاتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرہ پھر دوسرے گروہ کو بھی دو رکاتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرہ سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ترے پن حضرت صحل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے نماز خوف کے بارے میں روایت ہے کہ امام قبل رکھڑا ہو اور مقتدیوں میں سے ایک گروہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل ان کی طرف مو کر کے کھڑا رہے تو امام پہلے گروہ کو ایک رکات پڑھا دے پھر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوسری رکات کے رکو سجدے ادا کر لیں اور دوسروں کی جگہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں تو امام انہیں بھی رکو اور دو سجدے پڑھا دے اس طرح امام کی دو رکاتیں ہو جائیں گی اور ان کی ایک رکات پھر وہ خود دوسری رکات کے رکو اور دو سجدے ادا کر لیں حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی ان میں سے ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے گروہ کے چہرے دشمن کی طرف تھے تو آپ نے ایک گروہ کو دو رکات پڑھا دی پھر وہ دوسرے گروہ کی جگہ چلے گئے اور دوسرے آ گئے آپ نے انہیں بھی دو رکاتے پڑھائیں اور سلام پھیڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچپن حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کڑے لوگوں کو دو رکاتے پڑھائیں پھر جو ان کے بعد آئے انہیں بھی دو رکاتے پڑھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکاتے ہو گئیں اور ان کی دو دو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چپپن موسیقی موسیقی موسیقی